ویلکم آئی ڈیئر راک آئیڈز کیسے ہیں آپ سب ہی؟ جب کوئی بزرگ مدد مانگتا ہے تو زیادہ تر لوگ مدد ضرور کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے لیکن آج کی مووی ایسی ہے کہ وہ لوگ بھی عمر کا لحاظ کرے یا نہ کریں لیکن ڈر کے مارے ہر بزرگ کی مدد ضرور کریں گے یہ سن کر اسے کوئی عبدیش والی مووی مس سمجھنا یہ ایک کٹر سپر نیچرل ہورر مووی ہے جو آپ کے رانگ ٹے کھڑے کر دے گی مووی کی ہیروین ایک بینک میں لون آفیسر ہے بہت ہی کامپیٹیٹیو عورت ہے اور کریئر میں ترقی کرنے کے لئے بہت محنت کر رہی ہے اور بس اسے اپنے پرموشن کا انتظار ہے ایسا میں ایک دن ایک عجیب دکھنے والی بزرگ اسے ایک مدد مانگتی ہے جسے وہ منع کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہیروین کی زندگی اُلٹ جاتی ہے کیونکہ وہ بزرگ ایک خطرناک شاپ دیتی ہے اس میں بھنسکار ہیروین کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیا وہ اس خطرناک شاپ سے باہر نکل پائی یہ سب بہت ہی تھرلنگ اور ڈرابنے طریقے سے دکھائے گیا ہے اس مووی میں جس کا نام ہے ڈریک می ٹو ہیل باقی دوستوں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے یوٹیوب کو نوٹفیکشن آن رکھیں انسٹرگرام اور فیسک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں مووی کے اندر مووی کی شروعات میں گاؤں کے بڑے محل کو دکھاتے ہیں ایک اپل اپنے بیٹے کو اٹھا کر وہاں پر لاتے ہیں تب ڈائنا نام کی مانترک باہر آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کچھ پریشان کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈراؤا ہے وہ لڑکا بڑ بڑاتا ہے کہ وہ آ گیا اس کی آواز میرے کان پھاڑ رہی ہے ڈائنا پوستی کی تم نے کیا کیا تب وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ نیکلس جب سے چورایا ہے تب سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے ڈائنا اسے ترنت اندر لے کر جاتی ہے نیکلس کو دیکھتے ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بری شکتی ہے جو اس لڑکے کے پیچھے پڑ گئی ہے ڈائنا ترنت اپنی پوجہ شروع کر ہی رہی ہوتی ہے کی اتنے میں وہ جگہ ایک دم اتھل پتھل ہونے لگتی ہے سیلنگ پر ڈرابنے ہاتھ دکھتے ہیں اتنے میں لڑکے کی ماں اچھل کر دور جا کر گڑتی ہے لڑکا اٹھ کر بھاگتا ہے اور نیچے کود جاتا ہے اس کے پیرنٹس اسے دیکھنے نیچے جاتے ہیں تو ڈائنا دیکھتی ہے فلور کریک ہو رہا ہے اور اندر آگ چل رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے فلور ٹوٹ جاتا ہے اور ایک خطرناک ہاتھ لڑکے کو پکڑ کر اندر کھینچ لیتا ہے اب وہ لڑکا نرک میں جا چکا ہے ڈائنا کہتی ہے کہ میں ایک دن تم سے ضرور ملوں گی اور یہاں پر مووی کا ٹائٹل ڈرائگ می ٹو ہیل ڈال کر ہوتی ہے مووی شروع کئی سال کے بعد ایک سٹی کو دکھاتے ہیں جہاں مووی کی ہیرون کرسٹی آفیس جا رہی ہے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ اپنی محنت اور لگن سے آج ایک بڑے بینک میں لون آفیسر ہے وہ لائف میں ایک اچھی پوزیشن پر آنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے بچپن سے بہت برے دن دیکھے ہیں فلحال اس کا دھیان اسسٹنٹ مینجر کی پوزیشن پر ہے اور وہ اپنے باس سے اس بارے میں بات بھی کرتی ہے باس بتاتا ہے کہ تم اس پوزیشن کے قابل ضرور ہو لیکن اس پوزیشن کے لئے لی نام کا ایک اور ایمپولائی بھی کمپیٹ کر رہا ہے کارپریٹ کی دنیا میں پرموشن کے لئے لوگ حد پار کر جاتے ہیں دوستو آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ بتائیے گا اور روبین ویسا ہی ایک کریکٹر ہے لیکن کرسٹی سب کچھ محنت سے حاصل کرنے والی ہے وہ کسی بھی کام کو نہ نہیں کہتی اور ہر کام کو لگن کے ساتھ کرتی ہے ہر چیز کو پرفیکٹ نہیں کرتی ہے تاکہ غلطی کی گنجائشی نہ ہو کریئر کی طرح وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی سب کچھ سوچ سمجھ کر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ہے کرسٹی کا بوائی فرنڈ ڈیلٹن اور یہ ایک ڈاکٹر ہے ڈیلٹن کرسٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی بہت قدر بھی کرتا ہے یہ دونوں کئی مہنوں سے ڈیٹ کر رہے ہیں اور آج کرسٹی اس کے لئے ایک ریئر کوئن لے کر آئی ہے کیونکہ ڈیلٹن کوئنز کلیکٹ کرتا ہے وہ ایسا ریئر کوئن پا کر بڑا خوش ہوتا ہے کچھ دیر باتیں کر کے کرسٹی بہار نکلتی ہے اور تب ہی ڈیلٹن کی ماں ڈیلٹن کو کال کرتی ہے ڈیلٹن بتاتا ہے کہ ماں میں کرسٹی کے ساتھ تھا اس لئے کال نہیں اٹھا پایا اس پر تو اس کی ماں کرسٹی کے بارے میں بھلا برا کہنے لگتی ہے دراصل ڈیلٹن کی فیملی امیر ہے اور کرسٹی ابھی لائف میں اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہے اس لئے وہ لو کرسٹی کو پسند نہیں کرتے کرسٹی بیچاری باہر سے یہ باتیں سن لیتی ہے پر وہ جانتی ہے کہ ڈیلٹن کا پریوار ایسا سوچتا ہے ڈیلٹن ایسا بلکل نہیں سوچتا اس لئے کرسٹی کو تھوڑا تسلیح ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے آفیس چلے جاتی ہے وہاں روبین باس کو جی بھر کے بٹر لگا رہا ہے کہ باس مجھے وہ پوزیشن دے دیجئے اب کرسٹی کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں یہ چاپ پلوسی کر کے میرا پرموشن نہ چھن لیں تب یہ اس کے ٹیبل پر ایک بزرگ عورت آتی ہے جس کی ایک آنکھ ہمیں کوئی پرابلم ہے اور وہ ساف ستری بھی نہیں دکھتی لیکن کسی کے ہولیے سے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے کرسٹی بھی انہیں جج نہیں کرتی بزرگ بہت ہی بنمرتہ سے کہتی ہے کہ بیٹا میرا گھر ضبط ہونے جا رہا ہے پلیز میری لون کی محولت بڑھا دو میں کیسے بھی کیس تو چٹا کر یہ سب کچھ بھر دوں گی اب کرسٹی ان کا ریکارڈ چیک کر کے بتاتی ہے کہ دادی آپ کو پہلے ہی دو بار مولاد دے چکے ہیں اب بینک اور ایکسٹینشن نہیں دے سکتا ایسا مت کہو بیٹی میری حالت بہت ہی خراب ہے وہ گھر ہاتھ سے نکل گیا تو میں سڑک پہ آ جاؤں گی اس نے ہاتھ میں ایک رمال رکھا ہوتا ہے جو بہت ہی گندہ ہوتا ہے لیکن کرسٹی کا دل صاف ہے اور وہ جانتی ہے کہ بزرگ اکثر اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ پاتے وہ اس عورت کی مدد کرنا چاہتی ہے اور جا کر اپنے بہت سے بات کرتی ہے کہ دیکھئے سر بوڑی عورت ہے اس کو ایک اور بار ایکسٹینشن دے دیجئے بینہ گھر کے وہ بیچاری کہاں رہے گی تو وہ بیچاری ہے تمہارے لئے اس پر طرح سارا ہے تمہیں اتنی اموشنل رہوگی تو کام کیسے کروگی تمہیں پرموشن کیسے ملے گا وہ ایسے کہتا ہے مانو اموشنل اور رہم دلی ہونا کوئی کمزوری ہے اب باہت پرموشن پر آکا روکی ہے تو کرسٹی تھوڑا سٹف ہو جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھئے دادی اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ عورت چپ چاپ اٹھ جاتی ہے لیکن باہر جانے کے بجائے گھٹنے ٹے کر بھیک مانگنے لگتی ہے کہ مجھ پر دیا کرو بیٹی پلیز کرسٹی کو بہت ہی برا لگتا ہے وہ اس عورت سے بنتی کرتی ہے کہ دیکھئے پلیز ایسا مت کیجئے لیکن بزرگ اس کے پیر پکڑ لیتی ہے کرسٹی بہت دیر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کرسٹی کو چھوڑتی ہی نہیں اب کرسٹی ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ کیا کروں اور وہ بزرگ کو ذرا پکڑ کر دھکا دے دیتی ہے بس ہو گیا کام تب ہی بزرگ کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے سارے لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اور بھی غصہ ہو جاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو رحم کی بھیق مانگ رہی تھی پر تم نے میری بیزتی کر دی اتنے میں گارڈز انہیں پکڑ کر باہر لے کر جاتے ہیں کرسٹی کا دن نہیں مانتا اور وہ سوری کہتی ہے یہ شبد سنتے ہی بزرگ کا خطرناک روپ سامنے آتا ہے وہ بہتی ڈلابنی دکھتی ہیں اور بہتی وائلنٹ ہو کر کرسٹی کو پکڑنے آتی ہیں لیکن گارڈز اسے باہر کر دیتے ہیں کرسٹی بہت گلٹی فیل کرتی ہے لیکن پھر دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے اب باس کرسٹی کو ایک فائل دیتے بھی کہتا ہے کہ اس عورت کو تم نے بہتی اچھی طرح ہنڈل کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے برنہ عمر بھار لون 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 کرتے رہیں گے اور ہاں یہ بہتی امپورٹنٹ فائل ہے کل سے اس کو تیار کر لینا باس آگے کہتا ہے کہ اسسسٹنٹ بینجر پوسٹ کے لئے تم سے قابل اور کوئی نہیں اور یہ سن کر کرسٹی کا چہرہ ایک دم کھل جاتا ہے کہ چلو آج کا دن برا گیا لیکن ایک اچھی خبر تو ملی ہے وہ بہت دیر کام کرنے کے بعد گھر کے لئے نکلتی ہے بیسمنٹ پارکنگ میں وہ اپنے کار کے سامنے ایک اور پرانی کار کو دیکھتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ اسی بزرگ عورت کی کار ہے اب کرسٹی تھوڑا نروس ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئی اور ویسے یہاں پر آئی کیوں ہے کار کے اندر بیٹھ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس بزرگ کا رومال اس کی اور اڑ کر آرہا ہے وہ اڑتے ہوئے کرسٹی کی کار کے پیچھے جاتا ہے تو کرسٹی پیچھے مڑتی ہے تب ہی وہ بزرگ کرسٹی کی کار میں بیٹھی ہوتی ہے اچانک وہ کرسٹی کے بال پکڑ کر اس کا اگلا گھونٹنے لگتی ہے کرسٹی سٹیپلٹ سے اس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ آکھ روش میں آ کر کرسٹی پر حملہ کر دیتی ہے پھر وہ کار کو سٹارٹ کر کے تیز چلا کر ایک جگہ سڈن بریک مارتی ہے تو بزرگ آگے آ کر گڑ جاتی ہے وہ گھائل ہوتی ہے لیکن تب بھی کرسٹی کو کاٹنے آتی ہے دھر کے مارے کرسٹی اس کے موں میں اسکیل گھوسا دیتی ہے پھر وہ اسکیل کو باہر نکال کر پھنگ دیتی ہے اب کرسٹی اسے دھکا دے کر دور لوگ کر دیتی ہے اور اس کو گالی دینے لگتی ہے وہ عورت بھی ایک بڑا پتھر اٹھا کر گلاس توڑ دیتی ہے پھر وہ کرسٹی کے کوٹ کا ایک بٹن نکال کر کوئی منتر جبتی ہے اور آخر میں لامیا کر کے ایک شبد کہہ کر اس بٹن کو کرسٹی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم تین دن میں نرک کی ویدنا چھلوگی اور اس کے بعد تڑکتی بھی میرے پاس آوگی یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے کرسٹی کو جب ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہے ڈیلٹن پولیس کو بلال آیا ہے کرسٹی بہت ڈری ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ شاید مجھے اس عورت کی مدد کرنے چاہیے تھی میں نے غلط کر دیا ڈیلٹن اسے دلاسہ دیتا ہے کہ تم نے بینک کے رولز کا اگینسٹ کچھ نہیں کیا اور تم کر بھی نہیں سکتی اس لئے خود کو دوش مت دو اب کرسٹی کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے ایڑھد گھرد گھوم رہا ہے وہ پریشان ہو کر ترانت ایک جوتش سے ملنے جاتی ہے لیکن ڈیلٹن جو کہ ایک ڈاکٹر ہے اسے ان چیزوں میں وشواس نہیں ہوتا لیکن کرسٹی زد کرتی ہے کہ پلیز ایسی کچھ مانترک چیزوں کے لئے جوتش کے پاس جانا ضروری ہے وہاں رام جوش نام کا ایک انڈین جوتش ہوتا ہے وہ کرسٹی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے کیا آپ بینک یا فائننس ریلیٹڈ آفس میں کام کرتی ہیں وہ چونکر کہتی ہے ہاں بینک میں کام کرتی ہوں اچھا حالی میں آپ نے اپنی کوئی چیز کھو دیئے کیا کرسٹی کہتی ہے ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کھویا تب ہی رام جھڑ سے اس کے ہاتھ کو پلڑتا ہے تو کوٹ کا ایک بٹن نہیں ہوتا اب رام کو کرسٹی کی جگہ پر ایک خطرناک شیطان کا روپ دیکھتا ہے وہ گھبرا کر نیچے گر پڑتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں جگہ کھالی کرو میں تمہارے پینسے لوٹانے کو بالکل تیار ہوں جلدی اس کے آگے میں اور کچھ نہیں کر پاؤں گا کرسٹی ونتی کرتی کے سر پلیز بتائی آخر آپ نے کیا دیکھا ڈیلٹن کہتا ہے اسے چھوڑو وہ ڈھونگیے بس پینسے اٹھنے کے لئے وہ تمہیں بے اکو بنا رہا ہے لیکن کرسٹی اسے چپ کر آ کر رام سے پوچھتی ہے کہ بتائیے پرابلم کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بری شکتی کا شاپ لگا ہے اب ڈیلٹن کرسٹی کو زبردستی وہاں سے لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے اس کی بات کو سیریسلی مت لو وہ بے اکو بنا رہا ہے جنتا کو اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوٹ کا ایک بٹا نہیں ہے بس اسی کے اردگرد کوئی کہانی بنا کر سنا رہا تھا ڈیلٹن ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ تو پیسے واپس دینے کو بھی تیار ہے نا اس کا کیا ارے وہ ایسا نہیں کہتا تو تم اس پر وشواس کسی کرتی اس لئے وہ ناٹک کر رہا ہے کس دیر میں کرسٹی کو اس کے گھر ڈراب کر کے ڈیلٹن نکل جاتا ہے اس رات کرسٹی کو بہت ڈر لگتا ہے وہ باہر جاتی ہے تو تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ پھر اندر آتی ہے تو گھر کی چیزیں ہوا میں ہل رہی ہوتی ہیں ایسا ہی چلتا رہا تو تھوڑی دیر میں کرسٹی کا دل پھٹ جاتا تب ہی دیوار پر اس کو ایک خطرناک سایا دکھائی دیتا ہے اور کرسٹی ہوا میں اڑ کر دیوار سے ٹکڑا کر گڑتی ہے بس پھر کیا تھا بھی ہوش جاتی ہے جب ہوش آتا ہے تو ڈیلٹن وہاں پر ہوتا ہے اس بار پولیس آ کر چیک کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں کوئی اندر نہیں خوصہ ہوگا ڈیلٹن کہتا ہے کہ یہ ضرور اس بوڑی عورت کا کام ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں پر کرسٹی کہتی ہے یہ بوڑی نہیں ایک درابنا روپ تھا شیطان کا روپ یہ سنکر ڈیلٹن ایک سیکیٹریسٹ کو بلا لاتا ہے وہ کرسٹی کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ صبح اس بوڑی عورت کے اٹیک سے کرسٹی بہت سٹریسٹ ہے اس لئے اس کو الیزنس آ رہے ہیں چین سے سوگی تو سب کچھ چیک ہو جائے گا کرسٹی کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیلٹن کو اتنی رات کو یہاں پر آنا پڑا ڈیلٹن کہتا ہے کوئی بات نہیں تم چین سے سو جاؤ آج رات میں یہی رکھتا ہوں اور ہاں سرے دے کو ہم دونوں ایک ٹریپ پر جا رہے ہیں یاد ہے نا اب تو خوش ہو نا تم کرسٹی ہے بہت ریلیکسٹ اور ہلکا فیل کرتی ہے ڈیلٹن اس کو ٹیبلٹ دے کر سلا دیتا ہے اور خود بھی سو جاتا ہے آدھی رات کو ایک مکھی اندر آتی ہے اور کرسٹی کے موہ پر بیٹھتی ہے اور لگتا ہے وہ کچھ پلان کر رہی ہے پھر وہ کرسٹی کے موہ کے اندر ہی چلی جاتی ہے کرسٹی اٹھ کر گھانسنے لگتی ہے لیکن پھر سونے چلے جاتی ہے تو اس کے پاس وہ بوڑی سوئی ہوتی ہے اور خون سے بھرا وہ موہ لے کر وہ کرسٹی کو کاٹنے آتی ہے وہ ترند چلاتی ہے تبھی اس کی آنکھ کھول جاتی ہے اس کے پاس ڈیلٹن بیٹھا ہوتا ہے اور اسے شاند کرتا ہے کہ کوئی برا سپنا دیکھاؤگا ریلیکس اگرے دن آفیس میں کرسٹی کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کے پیٹ میں مکھیاں منڈر آ رہی ہے اسی بیچ روبین بھی اس کو پریشان کرنے آ جاتا ہے اس کا پورا دھیان اسی فائل پر ہوتا ہے جو بوس نے کرسٹی کو دیا تھا روبین اسے ٹچ کرتا ہے تو کرسٹی جو پہلے سے اس بوڑی عورت پھر مکھیوں کے منڈرانے سے ریٹیڈ ہے وہ روبین کو گالیاں دینے لگتی ہے پورا آفیس چونک جاتا ہے کہ اس لڑکی کو گصہ بھی آتا ہے کیا اتنے میں بوس آ جاتا ہے تب ہی کرسٹی کی ناکھ سے نکلتا ہے خون اچانک اس کے ناکھ سے خون کے فوارے نکل کر بوس کو خون سے نہلا دیتے ہیں کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کرسٹی پھر اپنی ناکھ پر رومال دبا کر باہر بھاگ جاتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے بزرگ عورت نے کہا تھا کہ تم روحتی بلکتی میرے پاس ضرور آوگی وہ اس عورت کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگنے کے ارادے سے اس کے گھر جاتی ہے پر وہاں پوڑھی عورت کی پوتی ہوتی ہے کرسٹی کہتی ہے مجھے تمہاری دادی سے اب ہی ملنا ہے ان سے معافی مانگنی ہے وہ کرسٹی کو اندر لے کر جاتی ہے تو کرسٹی کا پیر پھسلتا ہے اور وہ ایک ٹیبل پر گڑتی ہے اس ٹیبل پر ہوتی ہے بوڑھی کی لاش دراصل بوڑھی مر چکی ہے اور اس کا فیونڈل چل رہا ہے کرسٹی اب ڈر کے مانے چلاتی ہے تو اس ٹیبل کی ٹانٹ روڑ جاتی ہے اور بزرگ کی لاش کرسٹی کی اوپر گڑتی ہے سب ہی مل کر پھر لاش کو اٹھاتے ہیں لیکن لاش کے ہاتھوں میں کرسٹی کے بال پھنس جاتے ہیں مر کر بھی اس نے کرسٹی کے بالوں کو کس کر پکڑا ہوتا ہے کرسٹی کے تھوڑے بال لاش کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں کرسٹی کو لگتا ہے کہ لاش اس کو گھور رہی ہے کرسٹی اب معافی کیسے مانگے گی اور بوڑھی کی شاپ سے کیسے نکلے گی وہ بے بس ہو کر پھر اسی رام کے پاس جاتی ہے اور بتاتیے کہ اس عورت نے آخر میں لامیا کہا تھا رام کچھ پراتن بکس کو ریفر کر کے بتاتا ہے کی لامیا نرک کا ایک خطرناک شیطان ہے جسے منتر شکتی کے دورہ مانترک اپنے کام کے لئے استعمال کرتے ہیں جب کسی انسان کو اس شیطان کا شاپ لگتا ہے تو وہ تین دن اس انسان کو اتنا ڈراتا ہے کہ اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے تین دن کے بعد وہ اپنے وکٹم کو کھینچ کر نرک میں لے کے جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر کشٹی ہو جاتی ہے شاک رام بتاتا ہے کہ تمہارا یہ کوٹ بٹن اب شاپیت ہو چکا ہے وہ شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں لیکن اس شیطان سے بچنے کا کوئی تو راستہ ہوگا رام کہتا ہے کہ اس بٹن کی اونر ہو تم اس لئے شیطان تمہیں اب چھوڑے گا نہیں لیکن پرانے زمانے میں شیطان کو شانت کرنے کے لئے لوگ بھیڑ بکری یا مرگے کی بلی چڑھاتے تھے تم بھی کچھ ایسا کچھ کرو شاید شیطان کا آکرش کم ہو جائے لیکن کرسٹی کسی بھی جیب جنتوں کو ہانی نہیں پہنچانا چاہتی وہ کہتی ہے میں تو نون ویج بھی نہیں کھاتی رام کہتا ہے کہ اگر تم اتنی کٹر ویجیٹیرین ہو تو شیطان سے تم بچ نہیں پاؤگی کرسٹی بیچاری پریشان ہو کر گھر آتی ہے آج دوسرا دن ہے اور وہ اپنے ہی گھر پر ڈر ڈر کر رہتی ہے اسے عجیب فیلنگز آتی ہیں کہ اس کے چاروں طرف کوئی ہے اسی بیچ دروازے پر دو ڈرابنے پیرو کا سایہ دکھائی پڑتا ہے وہ دروازہ کھولتی ہے تو شیطان نظر آتا ہے اگلے شن وہاں کوئی نہیں ہوتا اس طرح وہ منٹلی بہت ڈسٹرپ ہونے لگتی ہے اب اور کوئی راستہ نہ پا کر وہ اپنی بلی کی بلی جڑھانے کی سوچتی ہے جو ڈیلٹن نے اس کو بڑے پیار سے دیا تھا پھر اسے گھر کے پیچھے وہ دفنہ دیتی ہے تب جا کر اس کا ڈرہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور آس پاس کسی بری شکتی کی ہونے کی فیلنگز نہیں ہوتی تب ہی ڈیلٹن وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم بہت ہی سٹریسٹ فیل کر رہی ہو تو میرے پیرنٹ سے ملنے کا پلان کینسل کر سکتی ہو پر کرسٹی خود اس کے پیرنٹ سے ملنا چاہتی تھی تو وہ ترند تیار ہونے چلے جاتی ہے اس کی خوشی دیکھ کر ڈیلٹن کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا دونوں ڈیلٹن کے گھر جاتے ہیں ڈیلٹن کے پاپا کرسٹی سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں لیکن اس کی ماں امیرو کا تھاٹ دکھاتے ہوئے عجیب بیہف کرتی ہے کرسٹی ان کے لئے اپنے ہاتھوں سے کیگ بھی بنا کر دیتی ہے جسے وہ اندر لے کر جاتی ہے پھر وہ ڈینر کے لئے بیٹھتے ہیں پہلے تو ڈیلٹن کی ماں کرسٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب کرسٹی بتاتی ہے کہ بینہ ماں باپ کے میں پلی بڑی ہوں اور اپنی خود کی محنت سے لائف میں اتنا کچھ پایا ہے تب ڈیلٹن کی ماں بہت ہی امپریس ہو جاتی ہے اور کہتی بیٹی تم جیسے کابی لڑکی میں نے آس تک نہیں دیکھی پھر وہ کرسٹی کا بنائے واہ کیگ بھی مانگوا کر اشٹ کر دیتی ہے اس طرح سب کو کرسٹی بہت ہی پسند آتی ہے لیکن تب ہی کرسٹی کو پھر وہی آوازیں سنائی دیتی ہے دروازے پر دو ڈرابنے پیر دیکھتے ہیں وہ کیک کھانے جاتی ہے تو اس میں ایک ڈرابنی آنکھ دیکھتی ہے کرسٹی تو چونکی جاتی ہے لیکن وہ رییکٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ لوگ اس کو پھر پاگل سمجھیں گے لیکن اچانک اسے اڈٹی آنے لگ جاتی ہے اور اس کے موہ سے مکھی نکلتی ہے ڈرٹن کے پیرنٹس چونک جاتے ہیں اور کیک کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کیک مکھیوں سے بنایا گیا ہے کرسٹی چلاتی ہے مجھے چھوڑ دو چلے جاؤ میری زندگی سے مجھے کیوں ٹارچر کر رہے ہو بس ڈرٹن کے پیرنٹس فیصلہ کر رہے تھے ہیں یہ لڑکی پاگل ہے اس سے دور رہو کرسٹی بہت غصے میں ہوتی ہے اور سیدھے رام کے پاس جا کر چلاتی ہے چکڑ لیتا ہے تب رام بتاتا ہے کہ ڈائنہ نام کی ایک مندرک ہے جو اس شیطان لامیہ سے لڑنا جانتی ہے لیکن وہ بہت بڑی رقم مانگے گی کیونکہ اس کرمکان میں اسے اپنی جان کی بلی جڑھانی پڑ سکتی ہے کرسٹی پوچھتی ہے یہ رقم کتنی ہوگی ایک ملین ڈالرز اب اتنی بڑی رقم تو کرسٹی کے پاس ہے نہیں رام کہتا ہے کہ کل تمہارا آخری دن ہے اس کے بعد تمہاری موت نششت ہے اس لئے کیسے بھی کر کے ایک ملین لیاؤ ورنہ تم بچ نہیں سکتی آخری دن کرسٹی اپنے بہت سے ایک ملین ڈالر ایڈوانس مانگتی ہے جو وہ اسسسٹینٹ مینجر بننے کے بعد چکا دے گی پر باس کہتا ہے تمہیں پرموشن کہاں سے ملے گا میں نے تمہیں کونفیڈنشل فائل دی تھی لیکن وہ فائل ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس ہے اور ہم ایک بڑے کلائنٹ کو کھو بھی چکے ہیں پرموشن تو تم بھولی جاؤ نوکری بھی جا سکتی ہے اسسسٹینٹ مینجر تم نہیں اب روبین بنے گا لگتا ہے روبین نے کوئی گولمال کیا ہے کرسٹی گھر آ جاتی ہے اور وہ مان چکی ہے کہ اب تو مرنا ہی پڑے گا لیکن تب بھی وہ بوڑی عورت اسے ہر جگہ دکھائی دیتی ہے اور اسے بہت ٹارچر کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے موہ کے اندر ہاتھ گسا دیتی ہے کرسٹی سے یہ ٹارچر سہا نہیں جاتا اور وہ اپنے کچھ جویلز گھر کی چیزیں وغیرہ بیچ دیتی ہے لیکن تب بھی اس کو ایک ملین ڈالر نہیں ملتا وہ اکلے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تب ڈیلٹن آ کر بتاتا ہے کہ میں نے رام کو ایک ملین ڈالر دے دیا ہے ریلیکس کرسٹی چونکر پوچھتی لیکن تمہیں تو ان باتوں پر وشواس ہی نہیں ہے نا چین سے کیسے رہ سکتا ہوں پس پھر کرسٹی اسے گلے لگا لیتی ہے ایسے اچھے بائی فرنس کہاں ملتے ہیں یا سوال ہے بھائی کومنٹ بتا دیجئے اب ڈیلٹن اس مانترک ڈائنا کے گھر جاتا ہے کرسٹی کو وہاں اکلے آنے کو کہا گیا تھا تو ڈیلٹن کار میں ویٹ کرتا ہے یہ وہی پہلے سے جو مووی کی شروعات میں دکھا گیا تھا پھر رام اسے اندر لے کر مانترک ڈائنا سے ملواتا ہے اتنے سال بعد ڈائنا بوڑی ہو چکی ہے وہ کرسٹی کو بتاتی ہے کہ کئی سال پہلے ایک چھوٹے لڑکے کو لامیا نے پکڑا ہوا تھا اس لڑکے کو چھڑانے کے لئے میں لامیا سے خوب لڑی لیکن آخر میں لامیا اس لڑکے کو لے گیا تم میں نے لامیا کو چنوٹی دی تھی کہ ایک دن میں تمہیں ضرور ہراؤں گی آج رات میں اور تم مل کر اس خطرناک شیطان سے لڑ کر اسے ختم کر دیں گی آوے رات کے کرمکانٹ کے تیاری کرتے ہیں ڈائنا کا سسٹینٹ ایک بھیڑ کو لے کر آتا ہے جس کی وہ بل ہی چڑھانے جا رہے ہیں کرسٹی کہتی ہے میری جان بچانے کے لئے اس بیچارے جانور کی جان مت لیجے ڈائنا سمجھاتی ہے کہ دیکھ بیٹی یہ کرمکانٹ صرف تمہاری نہیں بلکہ ہم سب کی بھلائی کے لئے ہو رہا ہے ہم سب کو مل کر اسے پورا کرنا ہوگا اس لئے پلیز بیچ میں اسے ٹوک مت دینا ورنہ اس شیطان کو کوئی نہیں روک پائے گا ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس سے دھرتی پھٹے گی اور نرک میں رہنے والا وہ شیطان لامیا باہر آئے گا اسے میں اپنے شریر میں چڑھا لوں گی یعنی میرا شریر اس شیطان کا میڈیم ہوگا اور جب وہ میرے شریر میں ہوگا تو وہ تمہیں بھیلانے پھسلانے کی کوشش کرے گا تب تم میرا ہاتھ اٹھا کر اس بھیڑ کے سر پر رکھ دینا بس تم صرف یہ کام ٹھیک سے کر دینا پھر میرے شریر کے اندر سے لامیا اس بھیڑ کے اندر چلا جائے گا اور تب میرا اسسٹینٹ اس بھیڑ کا سر کار دے گا اس طرح ہوگا اس شیطان لامیا کا خاتمہ اس دنیا کو لامیا سے بچانے کا موقع پھر نہیں ملے گا بیٹی اس لئے تم حمد سے کام لو اور اس پرکریا میں ہمارا ساتھ دو اب وہ سب بیٹھ کر ایک دوسرا کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ڈائنا منتر جاب شروع کرتی ہے کچھ ہی دیر میں وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے کرسٹی بہت ڈڑ جاتی ہے اور تب لامیا ڈائنا کے شریر کے اندر آ جاتا ہے اور کرسٹی کو پھوصلانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی رام لامیا سے بات کر کے اس کا دھیان بھٹکانے لگتا ہے لامیا کہتا ہے کہ اس کی آتما کو لجا کر میں نرک میں دعوت دوں گا اس کی آتما میری ہو جائے گی اب یہ مجھ سے نہیں بچ سکتی رام کہتا ہے کہ اس لڑکی نے کوئی غلطی نہیں کی تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اس طرح لامیا سے بات کر کے وہ کرسٹی کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے کہ ڈائنا کا ہاتھ اس بھیڑ کے سر پر رکھو لیکن اب وہ ڈائنا نہیں شیطان ہے شیطان کا ہاتھ چھونے میں کرسٹی کو بہت ڈر لگتا ہے جب وہ چھونے جاتی ہے تو شیطان ہاتھ اٹھا لیتا ہے بہت کوشش کے بعد آخر کار اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسٹی بھیڑ کے سر پر رکھی دیتی ہے لامیا تڑپنے لگتا ہے اور اس بھیڑ کے اندر چلا جاتا ہے اب بھیڑ کے اندر سے وہ بولنے لگتا ہے تب ہی ایسسٹینٹ اس کا سر کٹنے جاتا ہے لیکن ٹینشن میں اس کا سر کٹنے کے بجائے وہ رسی کو کٹ دیتا ہے جس سے اس کو باندھ کر رکھا تھا اب لامیا اسسٹینٹ کو کٹ دیتا ہے اور اسسٹینٹ کے شریر میں چلا جاتا ہے پھر وہ کرسٹی پر حملہ کرنے آتا ہے لیکن ڈائنہ اور رام مل کر کچھ منتر پڑھتے ہیں اور اسسٹینٹ کے موہ سے شیطان کو باہر نکالتے ہیں لیکن اتنے سال کے بعد بڑھاپے میں اتنے خطرناک شیطان سے لڑنے کی وجہ سے ڈائنہ وہیں پر گر کر مڑ جاتی ہے کرسٹی چین کی سانس لیتی ہے کہ چلو شیطان نکل گیا پر یہاں رام اس کو دیتا ہے ایک شاک وہ بتاتا ہے کہ شیطان کا خاتمہ تو ہم نے کیا ہی نہیں وہ تو اسسٹینٹ کے موہ سے بچ نکلا جب وہ بھیڑی کے اندر تھا تب اگر اس کا سر کار دیتے تو شیطان ختم ہو جاتا لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے اس لئے اب وہ پھر تمہاری آتما کو لینے آئے گا اور پھر تمہاری آتما کو نرک میں لے کر جائے گا یہ سن کر کرسٹی رونے لگتی کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو تم لوگ مجھے چین کی زندگی جینی ہے اس لئے تو میں نے تنی محنت کی تھی تب رام کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے یہ شاپیت بٹن جب تک تمہارے پاس ہے تب تک لامیاد تمہیں نہیں چھوڑے گا اگر تم اسے کسی اور کو دے دو اور وہ خوشی سے اس کو لے لے تب وہ شاپ اس انسان کو لگ جائے گا اور تم بچ جاؤ گی لیکن کرسٹی جو جانوروں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی وہ ایک انسان کے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے اس کا سنکوش دیکھ کر رام کہتا ہے مجھے پتا تھا تم ایسا نہیں کروگی لیکن تمہارے پاس صرف کل تک کا سمیں ہے تب تک تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں زندہ رہنا ہے یا نہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ اس بٹن کو ایک کور میں رکھ کر سیل کر دیتا ہے اور کرسٹی کو دیتا ہے کرسٹی اس کور کھولے کر ڈیلٹن کے ساتھ لوٹ رہی ہوتی ہے ڈیلٹن پوچھتا ہے کیا وہ شیطان مر گیا ڈیلٹن نے ایک ملین ڈالرز بھی دیئے تھے تو کرسٹی اس سے کیسے بتاتی کہ مجھے دھوکہ ہو گیا ہے شیطان اب بھی میری آتما کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لئے وہ جھوٹ کہتی کہ سب کچھ چھیک ہو گیا اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی تب ہی اچانک کرسٹی کو وہ بوڑی دکھتی ہے اور ڈیلٹن سڈن بریک مارتا ہے پھرسل ایک بزرگ آدمی روڈ کروس کر رہا تھا لیکن کرسٹی کو اس عورت کا چہرہ دکھائی دی رہا تھا پھر کرسٹی ایک ریسٹران میں اتر جاتی ہے وہاں بیٹھ کر وہ سوچتی ہے کہ یہ بٹن میں دوں کسے دوں بھی یا پھر نہیں یہ لوگ بھی تو میری طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں جان بجھ کر کسی کی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتی ہوں میں سوچتے سوچتے وہ ایک بزرگ آدمی کو دیکھتی ہے جو ہسپٹل سے آیا ہے اور بہت ہی بیمار ہے اس آدمی نے تو اپنے زندگی جی لی ہوگی اس کو دے دیتی ہوں یہ سوچ کر کرسٹی اس کے پاس جاتی ہے پھر تب ہی اس آدمی کی وائف اس کے لئے کیک لاتی ہے اور دونوں بڑے خوش نظر آتے ہیں کرسٹی ان سے ان کی خوشی کیسے چھین سکتی تھی بتاؤ تب اسے روبین کی یاد آتی ہے جس نے دھوکے سے کرسٹی کا پرموشن چھین لیا تھا وہ ترنت اسے کال کر کے دھمکاتی ہے کہ اگر تم ترنت اس ریسٹران میں نہیں آئے تو میں باس کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ڈیسک سے فائل چرا کر کامپیٹیٹر کو بیچ دی وہ گڑ گڑ آتا ہوا ریسٹران میں آ جاتا ہے کرسٹی زبردستی اسے بٹن والا لفہ پا پکڑاتی ہے اور کہتی ہے اسے لے لو ورنہ باس کو سب بتا دوں گی وہ بنتی کرتا ہے کہ میرے پیرنٹس بہت بیمار ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لئے مجھے پینسو کی سخت ضرورت تھی اس لئے میں نے پرموشن کے لئے یہ سب کچھ کیا پلیز باس کو مت بتانا اب اس پر بھی کرسٹی کو دیا آ جاتی ہے اور وہ اس کو بٹن نہیں دیتی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی اور اب تو مرنا ہی پڑے گا پر تب ہی وہ ایک نیوز پیپر میں دیکھتی ہے کہ اس مریوی بوڑی عورت کی فیملی نے شوک سندیش شپ ہو آیا ہے کرسٹی کو کچھ سوچتا ہے اور وہ ترنت رام کے پاس جا کر پوچھتی ہے کیا اس بٹن کو میں مرے وے انسان کو دے سکتی ہو وہ کہتا ہے آئیڈیا یہ بھی برا نہیں ہے لیکن مرہ وے انسان اسے اپنے پاس کیسے رکھے گا اس کی فکر تم مت کرو میں اس کو دیکھ لوں گی یہ کہہ کر وہ ایک فاورہ لے کر اس عورت کی قبر پر جاتی ہے پر راستے میں بوڑھی کا وہی رومال کرسٹی کو روکتا ہے پھر اسی وینڈ کے ذریعے اندر آ کر کرسٹی کے موہ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے کرسٹی اسے پکڑ کر باہر نکال پھینکتی ہے اور قبرستان پہنچا دی ہے بجلی گرتی ہے اور تب ہی کرسٹی اس کی قبر کو کھوتی ہے چھے پھوٹ کھودنے کے بعد اس کی شاپیٹی ملتی ہے اسے کھول کر کرسٹی غصے میں چلاتی ہے کہ تم نے جو شاب دیا تھا اسے تم واپس لے لو میں نے تمہیں بوڑھی سمجھ کر تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے مجھے اتنا خطرناک شاب گفت دے دیا لو رکھ لو یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کر دی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کھلتا تو کرسٹی اسے کھینچتی ہے اور لاش کرسٹی کے اوپر گر جاتی ہے اسی بیچ بارش بہت تیز ہو چکی ہے کرسٹی لاش کو اٹھا کر لفافے کو اوپر اٹھا کر کہتی ہے میں نے کوئی باپ نہیں کیا ہے اور اس عورت نے مجھے شاب دیا تھا میں وہ شاب اسے لوٹانے جا رہی ہوں یہ کہہ کر وہ بٹن والے لفافے کو لاش کے موہ میں گھسا دیتی ہے پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چھے پھوٹ کی گہرائی سے وہ باہر کیسے نکلتی گڑھا پانی سے بھرنے لگتا ہے اور کرسٹی ڈوبنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر رکھا با کروس کرسٹی کے سر پر گڑتا ہے لیکن زندہ رہنے کی چاہا کرسٹی کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی آخر کرسٹی کے ہاتھ باہر نکلتے ہیں اور وہ کسی طرح بچ کر باہر نکل جاتی ہے آگلے دن یعنی سیٹڈے کو باس کال کر کے بتاتا ہے کہ روبن نے تمہاری ٹیبل سے فائل چرا کر ہمارے کامپیٹیٹر کو دے دی اس لئے ہم نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے تم پر شک کرنے کے لئے مجھے ماف کر دو اور ہاں جو منڈے کو تم آفیس آوگی تو اسسسٹینٹ مینجر کی سیٹ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی کرسٹی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بائی فرنڈ ڈیلٹن کے ساتھ ٹرپ پر جانے کے لئے سٹیشن پہنچتی ہے وہاں ڈیلٹن اسے شادی کے لئے پرپوز کرتا ہے تو کرسٹی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ کہتی ہے اور کوئی ہوتا تم میری سیچویشن کو دیکھ کر کب کا مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوتا لیکن تم تم میری مشکلوں میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے یہ کہہ کر وہ شادی کے لئے مان جاتی ہے تب ہی ڈیلٹن کہتا ہے کہ اس دن شاید تم غلطی سے وہ کوئین والا کور لے کر چلی گئی جو تم نے مجھے گفٹ کیا تھا اس کے بدلے تمہیں دوسرا لفاپا چھوڑ کر چلی گئی تھی جس میں تمہارا کوٹ بٹن ہے یہ کہہ کر وہ شاپیت بٹن نکال کر کرسٹی کو دیتا ہے مطلب کرسٹی جو لفاپا بوڑھی کے موہ میں دبا کر آئی تھی اس میں شاپیت بٹن نہیں ڈیلٹن کا ریئر کوئین تھا اس بٹن کو دیکھ کر کرسٹی ایک دم سن ہو جاتی ہے اور چلاتی بھی پیچھے جانے لگتی ہے اور ٹریک پر گڑ جاتی ہے ڈیلٹن اسے ہاتھ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کرسٹی اس کا ہاتھ پکڑے دھرتی پھٹتی ہے اور نیچے آگ ہی آگ ہوتی ہے تب شیطان لامیا کے دو خطرناک ہاتھ کرسٹی کو نرک کے اندر کھینچ کر لے کر جاتے ہیں ڈیلٹن اس درابنے درشے کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتا یہاں پر ڈریک میٹو ہیل کر کے ٹائٹل ڈال کر ہوتی ہے مووی ختم اور دوستوں آپ ہماری دوسرے چینل موویز ویدر کو سبسکرائب کریں باقی دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور فائنلی تھینکس فور ووچنگ